صفوف ملٹھی کے فوائد دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ صفوف ملٹھی کو ہم تیار کیسے کریں گے اور اس کو استعمال کیسے کریں گے اور پھر اس کے کیا کیا فوائد ہیں کس کس مرض پر ہم اس کو استعمال کر سکیں گے تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ سے جو ہے نا ڈسکس کریں گے آپ کو ہر چیز جو ہے نا سمجھائیں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا سکپ نہیں کیجئے گا تاکہ آپ کو ہر چیز اچھے سے آسانی سے سمجھ میں آ جائے اور آپ اس میڈیسن کو صفوف ملٹھی کو جو ہے نا بنا کر استعمال کر سکیں دوستو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں ہمارے آج کے نسخہ کی تو نسخہ میں ہمیں صرف اور صرف چار چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور یہ چاروں چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ پنسار سٹور سے بہ آسانی لا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو بالکل بھی جو ہے نا مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور نہ ہی آپ کو یہ مہنگی دیرین میڈیسن ملے گی بلکہ سستی دیرین میڈیسن ہے آپ اس لیے لاکر اس کو بنا سکتے ہیں انشاءاللہ بن بھی جائے گی تو دوستو بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس چفوف ملٹھی کے فوائد کی تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ اگر نسخہ ہم بناتے ہیں تو ہم اسے کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے جان لیتے ہیں اس کے فوائد تو فوائد آپ کی آسانی کے لیے آپ کی سکرین پر بھی آ رہے ہیں اس کو نوٹ کر لیں نئی اور پرانی خانسی کے لیے آپ سفوف ملٹھی کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کو چاہے چند دنوں سے خانسی ہو رہی ہے یا پھر سالوں پرانی خانسی ہے تو آپ سفوف ملٹھی استعمال کریں انشاءاللہ چند خوراکوں سے بلکہ پہلی خوراک سے آپ کو اس کا افاق کا نظر آنا شروع ہو جائے گا اسی طرح دوستو خوش اور ترخانسی یعنی کہ خوشک خانسی میں بھی یہ مفید ہے اور ترخانسی میں مطلب کہ خوشک خانسی جو ہوتی ہے اس میں بلغم نہیں ہوتی ہے اور جو ترخانسی ہوتی ہے اس میں بلغم آتی ہے بلغم کے ساتھ ہمیں خانسی ہوتی ہے خوشک اور ترخانسی کے لیے بھی آپ سفوف ملٹھی کا استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ ٹھیک ہو جائیں گے اسی طرح گوتے والی خانسی یہ بہت ہی خطرناک قسم کی خانسی ہوتی ہے اکثر یہ لوگوں کو جو ہے نا گلے کی خرابی کی وجہ سے لگتی ہے یا پھر جو ہے نا چھکنائی زیادہ استعمال کرنے سے مطلب کافی اس کی وجوہات ہوتی ہیں تو گوتے والی خانسی جو ہے یہ ایک تو جو ہے نا پسلیوں میں اس کے ساتھ تکلیف شروع ہو جاتی ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے مطلب کہ یہ پورے جسم کو ہلا کر رکھ دیتی ہے بہت ہی یہ مطلب خطرناک سی خانسی ہوتی ہے تو اس کے لئے بھی صفو ملٹھی الحمدللہ بہت ہی زبردست چیز ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح گلے کی خراش گلے میں درد نزلہ زکام مطلب کہ گلے سے لے کر نزلہ زکام خانسی خوشکتر جس طرح کی بھی ہے آپ جو ان تمام بیماریوں پر یہ ایک ہی نسخہ صفو ملٹھی کا جو نسخہ ہے یہ بلا ججک استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کے یہ مسئلے پہلی خوراک سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا مسئلہ کس حد تک بہتر ہو گیا تو انشاءاللہ چند خوراکوں سے آپ کا مسئلہ ہے یہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا حتیٰ کہ دمہ کی شکایت تک بھی آپ کو کافیت تک افاقہ نظر آئے گا تو دوستو بات کرتے ہیں ہمارے نسخے کی کونس ایسا نسخہ ہے جس کی مدد سے ہم اتنے سارے علاج کر سکتے ہیں تو دوستو نسخہ آپ کی آسانی کے لیے آپ کی سکرین پر چھوڑتا ہوں آپ اس کو نوٹ کریں سب سے پہلے اس میں ہمیں چاہیے ہوگی ملٹھی اور یہ ہم لیں گے پچاس گرام اس کے پاس دوسری چیز جو ہم اس میں استعمال کریں گے نشادر ٹھیکری نشادر مساجر بھی اس کو بولتے ہیں یہ آپ نے لینا ہے پچیس گرام اس کے بعد تیسری چیز جو ہمیں چاہیے ہوگی وہ ہے فلفل گرد یہ آپ نے لینا ہے پندرہ گرام اور آخری چیز جو اس میں ہم استعمال کریں گے وہ ہے جی ست پدینہ اور یہ آپ نے لینا ہے ایک گرام دوستو یہ تمام چیزیں پنسار سٹور سے ایزیلی مل جائیں گی مہنگی بھی نہیں ہے آسانی کے ساتھ لا گرہ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں تو جی یہ جتنی بھی میں آپ کو بیماریاں آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں الحمدللہ یہ میرا آزم ہوتا ہے آپ بلا ججہ کے استعمال کر سکتے ہیں کوئی سائیڈ ڈیفیکٹ نہیں کوئی نقصان نہیں ہے اس لیے آپ اپنا علاج کر سکتے ہیں تو دوستو اسی بات کے ساتھ بڑھتے ہیں اس کے نسخہ بنانے کی ترقیب کی جانب کے اس نسخہ کو ہم تیار کیسے کریں گے نسخہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اب طریقہ تیاری بھی بتا دیتا ہوں دوستو بتائی گئی تمام چیزوں کو یعنی کہ ملٹھی نشادر فلفر گرد یہ تینوں چیزوں کو آپ نے پہلے صاف کرنا ہے ان کا وزن پورا کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ان تینوں چیزوں کو جو ہے نا اچھے سے پیس لینا چاہے گرینڈر مشین میں پیسے ہی یا پسائی والی مشین میں کسی بھی مشین میں ڈال کر آپ ان کو جتنا ہو سکے باریک کریں ٹھیک ہو گیا جب یہ بالکل پاودر کی مانت ہو جائے گا تو ایک گرام جو ست پدینہ ہے آپ کے پاس اس کو بھی آپ نے پیس کر اس سفوف میں اچھے سے مکس کر دینا ہاون دستہ میں یا کسی گرینڈر مشین میں ڈال کر دوبارہ سے اس کو جو ہے نا ایزا مکس کرنے کے لیے آپ نے اس کو تھوڑا سا نا جو ست پدینہ ہے اس کو مکس کر لینا اس میں اچھے سے آپ کا جو پاودر ہے سفوف ہے یہ بالکل آپ کی میڈیسن جو ہے یہ بالکل تیار ہو جائے گی آپ نے کسی جار میں جو ہے نا اس کو محفوظ کر لینا ہے جس کا ڈکن جو ہے وہ ٹائٹ ہونا چاہیے ہوا سے محفوظ رہے یہ میڈیسن ٹھیک ہے آپ کی میڈیسن مکمل تیار ہیں اب بڑھتے ہیں طریقہ استعمال کی جانب کہ ہم اس میڈیسن کو استعمال کیسے کریں گے تو دوستو طریقہ استعمال آپ کی سکرین پر نوٹ کریں یہ میڈیسن آپ دن میں تین ٹائم لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے اپنی مرض کی شدت کے لحاظ سے اس میڈیسن کو استعمال کرنا ہے یعنی کہ زیادہ سے زیادہ آپ تین ٹائم اس کو استعمال کر سکتے ہیں صبح دپہر اور شام ٹھیک ہو گیا آپ کو بہت زیادہ خانسی ہو رہی ہے گلے میں خراش ہے درد ہے دماغ کی وجہ سے بہت زیادہ خانسی ہے گوتے والی خانسی ہے خشک خانسی ہے بخار کی شکایدہ کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ نے یہ میڈیسن بلا ججک استعمال کر لینی ہے ٹھیک ہو گیا تو تین ٹائم میں آپ اس کو استعمال کریں گے اور اس کی مقدار خوراک جو ہے دو چھٹکیوں کے برابر آپ استعمال کریں پانی کے ساتھ کھائیں اور بعد میں ایک کپ چائے کا لازمی استعمال کریں انشاءاللہ چند ہی منٹوں میں آپ کا جو دورہ ہوگا گوتے والی خانسی کا خشک خانسی کا تر خانسی کا یا سانس پھول رہا ہوگا کوئی بھی آپ کو شکایت ہوگی تو الحمدللہ اس نسخے کی بدولت اللہ کی رحمت کے ساتھ آپ کو کافی حد تک ریلیکسیشن ملے گی آپ ایک یا دو دن جب یہ نسخہ استعمال کریں گے تو کافی حد تک آپ کو امپرویمنٹ نظر آئے گی چند دن استعمال کرنے سے آپ کا مسئلہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا بہت ساری میڈیسن سیرپ اور آپ چیزیں استعمال کر چکے ہوں گے انشاءاللہ یہ معمولی سے جو نسخہ میں نے آپ کو بتایا یہ اپنے پورے اعتماد کے ساتھ استعمال کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا زبردست نسخہ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا آپ اس کو بنائیں گے استعمال کریں گے اور ہمیں اپنی قیمتی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گے